اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم Thermal Properties of Maxine کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہم Maxine کے انٹرودکشن سے سٹارٹ ہوئے تھے اور اس کی پراپٹیز کو ون بائی ون ہم ڈسکس کر رہے تھے آج کیسے لیکچر میں Thermal Properties جو کہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں جب کسی بھی کنڈکٹر مٹیرل کو ہم الیکٹرونک سرکٹ میں یا الیکٹرونک ڈیوائسز کے اندر یوز کر رہے تھے بیگاز آپ کو بتا ہے کہ الیکٹرونک یا انلجی ریلیٹڈ جتنی بھی ڈسکس ہوتی ہے ہیٹ کی اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مٹیرل وہاں پہ یوز ہوا ہے وہ نہ صرف تھرمالی کنڈکٹر ہو بلکہ اس ٹمپریچر پہ وہ سٹیبل بھی ہونا چاہیے میکسین کی ہم نے ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہ بہت اچھا کنڈکٹر ہے اور افکورس نینو مٹیریل ہے تو اس کی موسٹی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اچھی کنڈکٹیوٹی کی وجہ سے الیکٹرونک سرکٹس کے اندر دیکھتے ہیں اور الیکٹرونک ڈیوائسز کے اندر مختلف سنسرز کے اندر بھی ہم میکسین کو استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے آپ اس کی تھرمل کنڈکٹوٹی کو دیکھیں تھرمل کنڈکٹوٹی کو سٹڈی کریں اور تھرمل کنڈکٹوٹی تھرمل ایکسپینشن کوئفشنٹ اف میکسین اس کی تھرمل کنڈکٹوٹی اچھی ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر تھرمل کنڈکٹوٹی اچھی نہیں ہے تو آپ کو اسے آپٹیمائز کرنی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جس الیکٹرونک سرکٹ کے اندر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں وہاں پر جو ہیٹ ڈیسپیشن ہے جو ہیٹ کو آپ اس سرکٹ سے یا وہ کرنٹ کے فلو سے ہیٹ جو پیدا ہوتی ہے اسے آپ نے بائی ڈیسپیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اچھا کنڈکٹر، تھرمل کنڈکٹیو ہونا ان کا بہت ضروری ہے ان مٹیریز کا تو افکورس جو بہت ساری چیزوں پر جو سٹیڈی ہوتی ہے سیمولیٹڈ سٹیڈیز جو پہلے پریڈکٹ کرتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میکسین جو ہے نا اس کی جو تھرمل ایکسپینشن کوئفیشنٹ ہے لو تھرمل ایکسپینشن کوئفیشنٹ ہے اور اس کا جو کنڈکٹیوٹی ہے، تھرمل کنڈکٹیوٹی وہ ہائر ہے کمپیرڈ ٹو کس سے یہ فاسفورین یا مولیبڈینیم ڈائی سلفائیڈ ان کی مانو لیئرز اگر آپ لیں ان دونوں کی اور ایک مانو لیئر آپ میکسین کی لے لیں تو سیمولیٹڈ یا سیمولیشن سٹیڈیز یہ پریڈکٹ کرتی ہیں کہ جو میکسین کا تھرمل کوئفیشنٹ ہے وہ کم ہے اور اس کی جو تھرمل کنڈکٹیوٹی ہے وہ ان دونوں سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ سارے میکسینز ہیں یہ سرفس فنکشنل گروپ ہے اور یہ زرکونیم کاربائیڈ ہے یہ ٹیٹینیم کاربائیڈ ہے یہ آفونیم کاربائیڈ ہے تو یہ سارے کے سارے جو میکسین ہیں ان کی تھرمل کنڈکٹیوٹی ویریکلتی ہے ٹوانٹی ٹو سے فور سیونٹی ٹی ٹو تک تو یہ اتنی لانگ رینج ہے ان سارے مٹیریلز کی یہ فنکشن گروپ تو ایک ہی اٹیچ ہے لیکن یہ والا جو مختلف ان کی سٹیچومیٹری مختلف ہے اس وجہ سے ان کی تھرمل کنڈکٹیوٹی بھی مختلف ہے آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بہت سارے ہم نے گرافین کو جب ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے گرافین کے سٹکچرز کو بھی ڈسکس کیا تھا گرافین اور میکسین افکورس ٹو ڈیمینشنل ہیگزاگونل مٹیریلز ہیں ٹو ڈیمینشنل مٹیریلز ہیں تو میکسین جو ہے نا یہ بھی گرافین کی طرح دو مختلف ڈائریکشن اس کی ہائیلی سمیٹرک دو مختلف ڈائریکشنز ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی ان آئسٹروپکس ہیں وہ ڈائریکشن جیسے اس میں گرافین میں ہم نے کہا تھا کہ آم چہر زگ زگ ڈائریکشن ہوتی ہے وہاں پر تو تین تھیں لیکن یہاں پر دو ہیں ایک آم چہر ہے اور دوسری زگ زگ ڈائریکشن ہے اگر آپ میکسین کے ٹاپ ویو کو دیکھیں اور میں یہاں پہ اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس میکسین کی شیٹ ہے اور میکسین کی شیٹ کے ٹاپ سے اس کے ایک پکچر لی گئی ہے اور وہ یہ والا یہ والی ایمیج پریزنٹ کر رہا ہے اب اس میں یہ جو والے جو ایٹم ہیں یہ تو ایس سی کے ہیں اور یہ یہ والے جو ہیں یہ کاربن کے ہیں یعنی یہ ٹرانزیشن میٹل کے ہیں یہ کاربن کے ہیں اور یہ جو ٹی ہے یہ فانکشن گروپ ہے تو وہ جو ہے فانکشن گروپ اس میں نہیں ہے لیکن اس میں چونکہ وہ صرف اس کے اوپر ہے فانکشن گروپ اٹائچ ہیں لیکن یہ والے جو میٹل اور اس کے ساتھ کاربائیڈ یا نیٹروجن ہے وہ اس طرح اٹائچ ہوتے ہیں کہ یہ میٹلز آپس میں یہ ہیگزگونل ارینجمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے جب آپ ٹاپ سے دیکھتے ہیں اور اس کے سنٹر میں آپ کو یہ والا کاربن یا نیٹروجن کا اٹم نظر آتا ہے اگر آپ اس کے اس ڈائریکشن کو دیکھیں یہاں سے دیکھیں تو یہ یوں جائیں گے اس ڈائریکشن میں چلیں تو یہ والی ڈائریکشن بن رہی ہے یعنی آپ کو ایمیج نظر آ رہا ہے like زگ زگ ڈائریکشن تو بک یہ کہتی ہے کہ یہ والی جو زگ زگ ڈائریکشن ہے یہ اس کیس میں ایکس ایکسز کے پرلل ہے اور اگر آپ اس ڈائریکشن کو دیکھیں تو یہی کچھ یوں ہے کہ اگر آپ یہاں سے آئیں یہاں یہاں ان ایٹمز کی اوپر چلتے جائیں جو کہ transition metals کے ہیں تو this is like arm chair یعنی جو chair کی arm ہوتی ہے وہ جس طرح کی ڈیزائن ہوتی ہے یہ اس طرح کی arm chair direction ہے تو یہ والی direction arm chair direction is parallel to y axis اور جو زگ زگ direction ہے is parallel to x axis اب یہاں پر یہ بات کہی جاری ہے اس سے پیشل لیکچر میں کہ اس سلائیڈ میں یہ بات کی جاری ہے کہ maxine کی جو کہ دو مختلف direction ہے اگر top view سے دیکھیں تو x axis کے parallel جو ہے زگ زگ direction ہے جو کہ ہم نے یہاں دیکھی کہ یہ x axis ہے تو یہ x axis کے parallel زگ زگ direction ہے اور y axis کے parallel جو ہے وہ arm chair direction ہے تو y axis کے یہ y axis ہے اور یہ arm chair direction اس کے parallel ہے اب literature یہ کہتا ہے کہ جو maxine کی thermal properties ہیں یا thermal conductivities ہیں وہ ہر direction میں same نہیں ہوں گی بلکہ maxine کی جو thermal conductivity ہے وہ zig zag direction میں اور ہوگی اور arm chair direction میں اور ہوگی اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ and isotropic properties ہیں maxine کی and can be tailored through flake length manipulation تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو change کریں تو آپ اس کی جو maxine کی flake length ہے اس کو اگر آپ manipulate کریں تو آپ maxine کی thermal properties کو بہت زیادہ change کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں یہی دیکھیں یہاں پر یہ arm chair ہے یہ red color میں اور zig zag جو ہے یہ blue color میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ zig zag direction اس direction میں چلیں تو یہاں پر conductivity زیادہ ہے thermal conductivity آپ کو thermal connectivity کام ہے اور یہ والی اس direction میں چلیں تو arm chair ہے arm chair میں thermal connectivity زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ items آپ دیکھیں metals کے جو items ہیں transition matter یہ بہت زیادہ قریب ہیں اور اس میں یہ distance زیادہ ہے تو چونکہ یہ thermal conductivity جتنی اچھی packing ہوگی item کی تو اتنی اچھی اور اتنی جلدی کوئی آپ کے پاس thermal heat transfer ہوگی تو اسے جیسے اس direction میں آپ red color آپ کو indicate کر رہا ہے کہ thermal conductivity بہت زیادہ ہے ایک ہی maxine کی اور دوسری direction میں اس کی اس سے half سے بھی کام ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے directional dependent یا an isotropic property ہے یہ thermal conductivity بس اس میں یہی بتانا مقصود تھا آگے چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ thermal conductivity جو اس maxine کی ہے جس کے اوپر fluoride group attach ہے function group یہ increase کرتی ہے from 298 to 722 اگر آپ اس کی flag length کو increase کر دیں کر دیں تو یعنی اگر آپ اس کی length کو control کر لیں یعنی 1 سے 50 micrometer آپ length کی طرف جائیں گے تو آپ کے پاس thermal connectivity ہے 298 جو کہ 1 پہ تھی وہ 722 پہ چلے جائے گی تو یہ تقریبا ڈبل سے 20 زیادہ یعنی more than 100% اس کا increase آئے گا اگر آپ اس کی flag length کو control کر سکتے ہیں thermal connectivity اس سے control ہوگی اگر یہ oxygen terminated group ہے اگر اس کی اٹیچ ہے تو پھر thermal connectivity depend کرتی ہے جو transition metal ہے اس پہ اگر یہاں پر oxygen terminated ہے تو اس کے atomic number پہ depend کر گی یعنی یہاں پر اگر oxygen اٹیچ ہے تو ہم اس transition metal کے atomic number کو ہم جتنا increase کرتے جائیں گے thermal conductivity بھی اتنی increase ہو جائے گی تو یہ دو parameter ہم نے discuss کی ہیں اگر thermal conductivity کو increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھنا پڑے گا میکسین کے functional group کون سا اٹیچ ہے اگر تو fluorine functional group اٹیچ ہے تو آپ کیا کر سکتے فلاک length کو increase کر کے conductivity enhance کر سکتے ہیں اور اگر وہاں پر oxygen ہے تو آپ اس metal کو replace کر لیں تو آپ کے پاس thermal conductivity increase ہو جائے گی تو یہ دو مختلف important parameter ہیں جن سے آپ thermal conductivity کو control کر سکتے ہیں ابھی تک experimentally یہ ساری simulated study تھی ابھی تک experimentally ہم نے صرف اس کو کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ advanced اور بہت زیادہ study کیا جانے والا maxine کی یہ family ہے اور اس میں جو thermal connectivity test بھی کی گئی ہے تو finally یہ کہتا ہے کہ compound should be tested اس باقی جتنے بھی maxine کی بڑی family اس کو دیکھنا ہوگا یہ study کی جا رہی ہے the relation of particle size thermal connectivity highlights the importance of maxine synthesis morphology control and optimization تو اس میں ایک اور important parameter ہے کہ particle size کو control کر لیں thermal connectivity اس سے بھی vary ہوگی یہ تھا thermal connectivity lecture اگلے lecture ملتے ہیں thank you so much